چھے ماہ میں کتنے لوگوں نے ڈورے ڈالے یہ تو خود ڈالو تو وہ کوئی ڈالتا ہے نا ڈورے ہاں تو ادر ویسے اچھا کام ہے کچھ بھی نہیں ہے بہت اچھی فیلڈ ہے السلام علیکم ناظرین نینیوز کی ٹیم کے ساتھ میں ہوں جواد باکر اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن انجمن سے دھیر ساری باتیں کریں گے ان کی زندگی کے بارے میں کہ ان کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی انگیوں نے کیا کچھ کیا آگے کیا ان کا فیوچر کا پلین کیا کچھ ان سے گانے بھی سنے گے کچھ ان سے شاعری بھی سنیں گے کچھ ان کے اپنوں کے بارے میں بھی پوچھیں گے اور ابھی رکھ جائیں جی ابھی رکھ جائیں ابھی نہیں ابھی اچھا اور بھی بہت کچھ باتیں ہوں گی اور ان کی فیورٹ ڈش کے بارے میں پوچھیں گی آج فیورٹ ڈش ان کی کونسی ہے اور کہا ہے وہ آگے جل کے لگ Wiroth سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کب سے ہیں اس پیلڈ میں کتنا عرصہ ہو گیا مجھے تقریباً چھے ماہ ہو گیا ہے چھے ماہ ہاں یا لیتازہ ہی چیز بلکل اچھا چلیں ایک تو چیز ہو گئی بلکل چھے ماہ ہو گئے ہیں ان کو اس پیلڈ میں آئے اس سے پہلے کیا کر دیتے کچھ بھی نہیں ہوس وائف تھی کاریینی کھانے کھونے بنا لے کھانا بنانا بچوں کو دیکھنا آئیے وہ بس یہ لاہور سے ہی ہے ہاں الحمدللہ اچھا کیسا فیلڈ کر رہے ہیں چھے ماہ بلکل کس کیس طرح کے رنگ پرنگے لوگ مل رہے ہوں گے ڈیفرنٹ لوگ ملتے ہیں بس مگر یہ ہے کہ اگر یہ برائی سے بچی رہے تو یہ فیلڈ بہت اچھا ہے اب تک چھے ماہ میں کتنے ہاں ٹھیک اب میں لگی سمجھ ویسے اگر آپ بتانا چاہیں گے تو وہ زیادہ اچھا لگے گا چھے ماہ میں کتنے لوگوں نے ڈورے ڈالے نہیں یہ تو خود ڈالو تو وہ کوئی ڈالتا ہے نا لوگے ہاں تو ادر ویسے اچھا کام ہے کچھ بھی نہیں ہے بہت اچھی فیلڈ ہے تو بس ہیپی ہے ہیپی ہے اچھا انجمنزی کوئی فیورٹ گانا جو آپ گاہ بھی سکیں ڈانس تو آپ کرتی ہوں گی لازمی مگر جو گاہ سکیں نہیں سوری میں گاہ نہیں سکتی آواز بے دھپی ظاہری باتہ پھر آپ لوگوں نے کانوں میں انگلیاں لے لے جیسے سکتی نہیں نہیں لیلیتے نہیں hatte میری ٹیم بیٹھی ہیں جو سونگ اچھے لگتے ہیں اور ڈانس والے الگ ہیں ڈانس والے تو پھر ہمارے پنجابی سونگ ہے سیبہ بہت اچھی ہیں سائرہ نسیم بہت اچھی ہیں جن کے سونگ جو ہم لوگ ڈانس کرتے ہیں جس پہ ہم لوگ پرفارم کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے تو ان کے سونگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے تڑکے والے ہوتے ہیں اچھا پویٹری بھی پسند ہے شاعری پسند ہے ویسے ایسے لوگ ہوتے ہیں بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں یعنی کہ ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں کسی طرح سے کوئی ہٹ نہیں ہوں کسی وجہ سے بھی نہیں ہوں بس ویسے ابنہ شوق تھا اور شوق کی وجہ سے میں رہا ہوں ہے اب یہ میں کنفرم نہیں کہہ سکتی کہ یہاں سے آگے جاتی ہوں یا یہاں سے واپس جاتی ہوں اچھا آپ کا کیا پلان ہے انسان کے اپنی سوچ بھی ہو دینا ہے تھیٹر سے میں آگے نکل جاؤں کوئی اچھی چیز ہو جس میں پتہ چلے کہ آگے بڑھنے کا کوئی اور چانس نظر آئے کوئی اچھا چانس ہو یہ رسک لے رہیوں بھی ابھی دیکھیں اللہ مالک ہے رسک لے رہیوں اور رسک آ رہے ہیں الحمدللہ اچھا چلے آپ سے ایک پہلی پوچھنا چاہیں گے ہم پہلی یہ ہے کہ شادی والے دن وہ کونسی ایسی چیز ہے جو عورت دکھا رہی ہوتی ہے مرد چھپا رہا ہوتی عورت دکھا رہی ہوتی اور مرد چھپا رہا ہوتی ہے اگر پہلی کا جواب دیں گے تو یہ میری پوکٹ میں ڈیٹس ہو گیا ہے مگر چکاو آپ کو دوں گا اگر نہیں چلے میں پچاس قرائے رکھ لوں گا پچاس قرائے رکھ لوں گا اور اگر نہیں تو پھر آپ پہنے سو دیں گے چلے ٹھیک ہے ڈن ہو گیا اور عورت دکھا رہی ہوتی ہے اور مرد چھپا رہا ہوتی ہے اپنا مو کیوں مو کالا کرائے ہوتی ہے اور پوکٹ پوکٹ اپنے پوکٹ کو چھپا رہا ہوتی ہے تھوڑا سا زور دیں دیں چلے پرس کو ہاتھ لگائیں ویسے شاید چلے جو میرے اپنے پرس کو پکڑ لیا ہے مگر چلے تھوڑا سا زور دیں دیں عورت کیا عورت کیا عورت کیا نہیں عورت پرس میں پیسے ہی ہوتے ہیں پیسے ہوتے ہیں نکالے نا پانچ سو روپیا بن گیا اچھا اب آپ نے میرے سے پانچ سو لینا ہے اگر پانچ سو نہ ہوا نہ ہوا تو چینج کروا لیں گے چلے یہ تھوڑا نکلا ہے یہ ایک بات ناظرین آپ کو پہلے بتا دوں یہ جلدی سے پکڑ لیں پہلی کا جواب دیتے ہیں مجھے نہیں آ رہا نہیں مجھے پتا کیا ہے آپ بتائیں ہمیں ویسے آپ کو عورت ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے عورت بھاگ بھاگ کے دکھا رہی ہوتی اور مرد چھپا رہا ہوتا ہے تھوڑا سا زور دیں شاید یہ کہ کپڑے کپڑے کوئی چھپانا لی چیز ہے پھر اور کیا چیز ہوتی ہے عورت تو یہی دکھا رہی ہوتی بھاگ بھاگ کے میں کیسی لگ رہی ہوں میں کیسی لگ رہی ہوں میرے کپڑے کیسے لگ رہے ہیں مرد چھپا رہا ہوتا ہے تو مرد چھپا رہا ہوتا ہے یارے نیاجی بھی نہیں میرے کپڑے اس سری سے ہی کتے لے جی انجمن جی آپ کا بہت شکریہ آخر میں آپ کو پہلی کا جواب دیں کہ وہ ہوتا ہے پرس وائلٹ یا کے کلچ ہوگی جو انہوں نے پکڑا ہوتا ہے میں نے پیسے بول لیتے پیسے بول لیتے مگر آپ نے پرس نہیں بولا تھا اس کے ساتھ دیجی اپنے بیز بان جواد باقی کو دیجیگا اجازت اللہ نکمان